بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سننٹس میں آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں آج ہم ایٹی پی جنرل میتھمیٹکس کا کورس ایٹی پی کا کورس جنرل میتھمیٹکس اس کا لیکچر نمبر ون سارٹ کرنے لگے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم جسٹ جو ہے انٹروڈکشن ٹو الڈیبرا دیکھیں گے بیسک باتیں الڈیبرا کی الڈیبرا کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کی مزید جو ہے وہ آگے چل کے اپنے ٹاپکس میں یوز کریں گے یہ انٹروڈکشن ٹو الڈیبرا سننٹس آپ لوگوں نے کلاسکس سے آن ورڈ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے لیکن ہم یہاں آگے کورس سٹارٹ کرنے سے آگے ٹاپکس سٹارٹ کرنے سے اس کو تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں اس میں جو باتیں اہم ہیں جو امپورٹنٹ باتیں ہیں ان کو تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں آج کا اپنا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہوئے اور ابھی تک اس سے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ایزیلی مل سکے تو بغیر ٹائم بھی اس کی آج کا اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سٹڈنٹ انٹروڈکشن ٹو الگبرا آج ہم دیکھیں گے الگبرا کی ڈیفنیشن میں نے پہلے سے لکھ رکھی ہے ٹائم سیونگ کے ٹائم کو سیو کرتے ہو میں نے اس کی ڈیفنیشن پہلے لکھ رکھی ہے تو آئیے چل کر اس کی سٹیٹمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ اس کی ڈیفنیشن میں ہے کیا الگبرا کی سٹڈنٹ دیفنیشن ہے الگبرا اس دی سٹڈی آف بسیکلی یہ میت کی برانچ ہے جس میں ہم سٹڈی کرتے ہیں ماتھمیٹیکل سیمبل اس میں ہم سٹڈی کرتے ہیں ماتھمیٹیکل سیمبل مائنس ہے جسٹا ملٹیپلیکیشن اور بھی بہت سارے سیمبل ہو سکتے ہیں ایڈ دی رولز دو باتیں ہیں اس میں ہم ماتھمیٹیکل سیمبلز کو ڈسکلس کرنا ان کو ڈسکس کرنا یہ سارے چیزیں کیسے میں آتی ہیں الگبرا میں ایک بات یہ آتی ہے ماتھمیٹیکل سیمبلز کی دوسری بات ان رولز کو ڈسکس کرنا جو ان سیمبلز کو ہم یوز کرتے ہوئے یا ان کو جو ہے نا وہ کیسے یوز کرنے ہیں منبلیڈ کیسے کرنے ہیں ان سیمبلز کو ان کے لیے جو رولز بنائے گئے ہیں ان دو چیزوں کو جو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس جو ہے بیعت کی برانچ کو ہم کہتے ہیں الگبرا الگبرا is the study of mathematical سیمبل کہ الگبرا میں کس چیز کو study کیا جاتے ہیں mathematical سیمبلز کو and the rules دوسری بات rules قانون جو قوانین بنائے گئے ہیں ان سیمبلز کو ان علامات کو منپلیٹ کرنے کے لیے جو رولز بنائے گئے ہیں ان کو ڈسکس کرنا تو یہ ساری study کس میں آجائے گی الگبرا میں آپ سٹوڈنٹس جو ہے ہمارے پاس جو main بات اور بہت اہم بات ہے وہ الگبرا کی vocabulary کو سمجھنے ہیں جو آپ لوگ class 6-7 onward انٹر تک پڑھتے آئے ہو تو ہم اس کو دوبارہ جو ہے وہ revise کرتے ہیں اس کی definition کے بعد vocabulary of algebra اب ہمارے پاس vocabulary of algebra میں چھے چیزیں important آتی ہیں vocabulary of algebra کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے جس کا کوئی language ہے ہمارے پاس جس کا انگلیش ہے انگلیش language سیکھنے کے لیے یا اردو ہے کوئی بھی language ہے اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں اس کی vocabulary پہ ابور حاصل ہونا چاہیے تب جا کر ہم اس کی جو ہے وہ اس language پہ عمارت حاصل کرتے ہیں اسی طرح algebra میں جو ہے وہ آپ کو expert بننے کے لیے یہ algebra کو سمجھنے کے لیے اس کی vocabulary کو آپ کو سمجھنے پڑے گا کہ اس کی vocabulary کیا ہے تو اس میں جو basic باتیں آتی ہیں ہم آج ان کو discuss کر لیتے ہیں جو first of all سب سے پہلی بات آتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے constant constant اس کو ہم نے سمجھنا ہے دوسرے نمبر پہ ہم نے سمجھنا ہے variable کو ان کی ترتیب change ہو سکتی ہے third پہ ہمارے پاس coefficient third پہ ہمارے پاس coefficient اور fourth پہ ہم دیکھیں گے میں یہ حال لکھ لیتا ہوں fourth پہ ہم دیکھیں گے term fifth پہ ہم دیکھ لیں گے expression اور last پہ ہم دیکھیں گے equation کے بارے میں تو سننٹ چل کر دیکھتے ہیں میں ایک ہی example لکھوں گا algebra میں سے اور اس سے ہی ساری چلیں آپ کو بیان کر دوں گا تو میں ایک example لکھتا ہوں two x plus three is equal to ten میں نے یہ ایک equation لکھا ہے یہ ہاں سے میں آپ کو constant کے بارے میں تو سننٹ اس ایک example سے ہم یہ ساری باتیں سیکھ لیتے ہیں تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں ان کو کہ یہ constant variable coefficient term expression اور equation کیا چیزیں ہیں two x plus three is equal to ten میں نے آپ لوگ کے سامنے یہ ایک example لکھیا یہ ایک equation ہے آپ اس میں اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے بات آتی ہے constant کی constant کے دیکھیں کہ ان میں constant کونسی term جو ہے وہ constant ہے یہ three ہمارے پاس constant ہے اور یہ ten بھی ہمارے پاس کیا ہے constant الگبرا میں وہ value اس value کو constant کہتے ہیں جس کی value یا اس میں change نہ آسکے اس میں ہم change نہ لا سکے permanent جو چیز ہو اس چیز کو ہم کہتے ہیں constant جس کے اندر change لانا نہ ممکن ہو جس یہ three ہے تو یہ three ہی ہے اس کے اندر ہم change نہیں لا سکتے ten ہے تو یہ constant number ہے مستقل number ہے جس کو change نہیں کر سکتے تو algebra میں ایسی values جن کو ہم change نہ کر سکیں کوئی changing نالا سکیں ان کو ہم کیا کہتے constant کہتے اب یہ three ہمارا constant ہو گیا یہ ten constant number ہو گیا یہ بات ہے آپ لوگ انہیں basics میں پڑھی ہوئی ہیں انٹر تک ہم ان کو آج revise کر کہ وہ value یا وہ term جس کو ہم vary کر سکتے ہیں change لا سکتے اس کے اندر اسے ہم کہتے variable اب اس equation کے اندر variable کون سا ہے x ہمارے پاس variable ہے اس x کو ہم کہیں variable یہ x ہمارے پاس ہے variable اس x کو ہم کیا کریں گے find out کریں گے یا اس کے اندر variation بھی آ سکتی ہے جو constant term ہوتی ہے وہ permanent ہوتی ہے اس کے اندر constant value کے اندر ہم change نہیں لا سکتے ویریابل میں ہم change لا سکتے ہیں اور یہ unknown quantity ہوتی ہے جو algebra میں ہم find out کر رہے ہوتے ہیں تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس چیز آتی ہے coefficient اب اسی example کے ساتھ دیکھ لیں کہ coefficient کیا ہے جو variable value کے ساتھ جو value یا term multiply ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں coefficient تو یہ کیا ہے coefficient یہ variable x کے ساتھ کیا ملٹی پلائی ہو رہی ہے جو variable کے ساتھ value ملٹی ہو اسی طرح آپ اور بھی example لے سکتے ہیں 2x square plus 3x plus 2 is equal to 0 اب یہ ہمارے پاس ایک quadratic equation ہے یہاں پہ 2x square coefficient ہے اور 3 جو ہے وہ x کا coefficient ہے اسی طرح آپ اور بھی example لے سکتے ہیں جو variable کے ساتھ value multiply ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں 2x plus 3 is equal to 10 اب ہم نے concept کے بارے میں بھی دیکھ لیا variable کے بارے میں بھی دیکھ لیا اب term میں یہ ہے کہ آپ کے پاس statement ہوتی ہے یہ simple سی statement جس میں کہوں یہاں پہ 2x complete value کو میں کہوں گا term اس 10 کو بھی میں یہ ویسے ہے تو concept اگر الگ سے میں اس کو لوں تو اس میں کہوں گا یہ term ہے جس سے اگر میں کہوں 2x plus term کہہ سکتا ہوں expression بھی ہے term بھی کہہ سکتا میں اس 2x term 10 بھی term ہے expression پہ ہم چلتے ہیں expression جو ہے expression اپنے نام سے ظاہر ہے express کرنا کسی چیز کو بیان کرنا ظاہر کرنا تو algebra میں expression کہتے ہیں کسی statement کو آپ نے بیان کرنا ہے بتانا ہے میت کی زبان میں algebra میں کوئی statement آپ کو express کرنا ہے تو expression کہتے ہیں جسے آپ کے پاس ایک example ہے 2x plus 6 تو یہ ہمارے پاس کیا expression ہے کہ کوئی statement تھی ہمارے پاس ہم نے اس کو express کیا بتایا تو اسے ہم کیا کہیں algebra expression جس اگر ایک اور example آپ لے لیں کہ آپ کو کوئی بندہ کہے addition of 2 numbers is equal to 6 addition of 2 numbers is equal to 6 اب یہ آپ کے پاس اس نے ایک آپ کو بات بتائی ایک statement دی ہے اب آپ نے algebra کی فارم دینی ہے addition of 2 fillet کیا ایک number امارے پاس x ہے دوسرے number امارے پاس y x پلس y آپ دونوں کی ایڈیشن ہے یا سام میں تو x پلس y یہ آپ نے اس کو express کیا ہے algebra کی زبان میں اس لئے اس کو کیا کہتے expression کہیں گے اب is equal to 6 تو پھر بات چلی جائے کی ایک ویشن میں اس x پلس y کو میں کیا کہوں گا یہ expression ہے کسی بھی statement کو دیکھ لیا اب ہم دیکھیں گے equation کی ال algebra میں equation سے کیا براد ہے equation students algebra میں دو expression کے درمیان اگر آپ کسی statement کو اس طرح بیان کریں equal کا sign میں دوبارہ اسے repeat کرتا ہوں دو algebra expression کو آپ نے with the help of equal sign connect کرنا ہے ان کو جوڑنا ہے آپ میں تو اس statement کو اس پوری statement کو آپ نے کیا کہنا ہے وہ آپ کی بن جائے equation اس پوری statement کو آپ کیا کہیں گے equation کہیں گے تو یہ تھی vocabulary of algebra جس میں ہم نے constant کے بارے میں دیکھا variable کے بارے میں تو students آج کا lecture بس مارا اتنی تھے جس میں ہم نے algebra کی definition اور تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو easily مل سکے تو اپنے next lecture میں انشاءاللہ ہم آگے کوئی start کریں گے تو اپنے next lecture تک اللہ حافظ